سو دلتو کوششیں ہیں کہ دیئے گئے آلیک ایف ایکس برابر اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی یہ تو دوئی رہات بہوپت کا معنق روپ ہوتا ہے تب یہاں پھر ویکلپ دکھائی دے رہے ہیں چارو اب آلیک آپ دیکھیں گے یعنی آلیک دیکھ کر کے آپ کو نردارد کرنا ہے کہ جو اس کے گڑانک ہوتا ہیں اے بی اور سی ان کے پرویت دکھا ہوگی پرویت کے مطلب دیکھیں جس سے اس میں دکھا ہے اے بڑا ہے سیرو سے یعنی اے کی ویلو جو ہے وہ دھنات مک ہے اور اگر مان لیجئے اے چھوٹا ہوتا ہے جیرو سے تو اے کی ویلو ریڈات مک ہے یعنی کہ وہ دھنات مک ہے یا ریڈات مک ہے یہی آپ کو بتانا ہے تو اس کا مطلب اے دھنات مک ہے اس کا مطلب اے ریڈات مک ہے یہی ساری چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو چطر دیکھ کر کے آپ کو سمجھانا ہے بتانا ہے یہ کیا سائی ہوگا اگر یوں بنا ہے اور اس دو ایک ہاتھ بہوبت کا الیک اوپر کی اور کھلا ہے اس سے پرولے کہتے ہیں تو اے دھنات مک ہوتا ہے اور سپوز اگر یہ نیچے کی اور کھلا ہوگا یعنی آکرتی ایسے بنی ہوگی تو ریڈات مک ہوتا ہے تو اے دھنات مک ہونے کا مطلب اے زیرو سے کہاں کہاں بڑا ہے یہاں پہ بڑا ہے یہاں پہ نہیں بڑا ہے تو یہاں پہ چھوٹا ہے نہیں ہے تو یہاں صحیح ہے اے دو میں سے کوئی Wکلب خیلق ہوگا اب ہم دیکھیں کے ہمارے سی کی ویلو کی ہے سی کی ویلو کی ہے کہ اگر یہ sharp y کو کہاں پہ کاٹ رہا ہے دیکھے یہاں سے zگوزیرو ہوتا ہود ہوتا ہے اوپر کی اور دھنات مک ہوتا ہے اگر یہ دھن دشاں میں کاٹ رہا ہے تو سی کی ویلو پوزیٹیو ہوگی اگر اس کے نیچے کی اور کاٹ رہا ہے تو سی کی ویلو نگیٹیو پوکی دیکھیں یہاں پہ سی دھنات مک دشا میں کٹا ہے تو سی پلس میں کہا ہے یعنی سی زیرو سے بڑھا کہا ہے تو یہاں پر چھوٹا ہے تو یہ تو غلط ہو گیا یہاں بڑھا ہے تو یہ سی ہو گیا تو چوتھا ویکلپ اپنا سی ہو گیا اب ب کی ویلو بھی نردھاریت کر سکتے ہیں ب کی ویلو نردھاریت کیا جاتا ہے اس کے یہ سیرز جو دکھایا دی رہا ہے نا یہ سیرز اس بن لف سے نردھاریت کی جاتی ہے بے کے ویلو لیکن بے کے ویلو پتہ درنے کے لئے ایک لمبی پروسس ہوتی ہے اے اور سی آس آسانی سے نکل پاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہاں پر کیوں اتنا ہی بتا رہے ہیں تو اے اور سی سے آپ ویکلپ کا نردھارن بھی کر سکتے ہیں اگر بیٹی بھی ضرورت پڑے گی تب اس کو بھی بتا دیا جائے گا فیلال تو یہی اپنا صحیح جواب ہے کونس ویکلپ ڈ والا اپنا صحیح جواب ہے